دوستہ اس سیوڈیو کے اندر میں آپ کو ایک انورٹر دکھاتا ہوں یہ میرے پاس شور کا انورٹر ہے تو یہاں پر سولر پاور انورٹر لکھا ہوا ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ سولر پر ہی چلتا ہے یہ کسی بھی بیٹری کے اوپر چل سکتا ہے جو کہ بارہ مولٹکی ہو تو یہ جو ہے یہ تین ہزار وارٹ کا ہے کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ایسی ہوئے تھری تھاؤزنڈ اے یعنی کہ تین ہزار وارٹ کا اس کو کہا جاتا ہے ویسے میں تو نہیں مانتا کہ ایکچلی اگر تین ہزار وارٹ اس کی اوپر لوڈ ڈالا جائے تو یہ برداشت کر سکے نہیں برداشت کرے گا جل جائے گا یہ ڈی سی ٹو ایچی آئی یعنی کہ بارہ مولٹ کی بیٹری کو پر لگا دیں تو آؤٹپوٹ آپ کو دو سو تیس ولٹ ملے گی تو دوستو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ یہ شور ہے یہ بہت ہی پاپلر اور اچھا برینڈ مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتانی چاہوں گا سب سے پہلے میں اس کی آن بوکسن کر کے آپ کو دکھا دوں کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے تو دوستو جیسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا شور کا انورٹر ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آؤٹپوٹ ویو فارم جو لکھا ہوا ہے یہ ہے موڈیفائیڈ سائن ویو یعنی کہ یہ پیور سائن ویو نہیں ہوتی موڈیفائیڈ سائن ویو ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے کوئی ساؤنڈ سسٹم وغیرہ چلاتے ہیں تو اس سے نوئیز آتا ہے اس کے اندر تو یہاں سے اس کی پیچھے والی سائیڈ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بیٹری کا پوزٹیو اور نیکٹو یہاں پر لگے گا یہ یو ایس بی آؤٹپوٹ جس سے آپ موبائل چاہ رہی کر سکتے ہو یہ اس کا پاور بٹن ہے جس سے آپ انورٹر کو بند کر سکتے ہو چلا سکتے ہو اگر کوئی فالٹ ہو تو لائے لال بٹی جلے گی لیکن اگر جب صحیح چل رہا ہو تب یہ ہری رنگ کی لائٹ چلے گی تو یہاں سے اس کے اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف یہاں سے آپ اس کو کسی بھی جا کے اوپر لگا سکتے ہو سامنے کی طرف دیکھو تو یہ اس کی آؤٹپوٹ ہے دوستو تیس ورڈ اے سی کی اور یہ پنکھا تب چلے گا جب اس کے اوپر آپ لوڈ ڈالو گے تو یہ تین ہزار وارٹ کا ہے دوستو اے آپ کو کون سا لینا چاہیے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کون سا ہیں اس سے پہلے میرے پاس ایک شور کا انورٹر تھا یہ جیسے اگر آپ دیکھیں تو ایک ہزار وارٹ کا تو اس پر میں نے زیادہ لوڈ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے یہ جل گیا یہ بھی میرے پاس شور کا ہی تھا شور بہت اچھا برینڈ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہوتایا تھا عام برینڈ سے اس کے علاوہ دوستو میں نے جب یہ جل گیا تو پھر میں نے خوپس کا لیا پندرہ سو وارٹ کا تو یہ انورٹر جا ہے یہ بھی جل گیا مجھ سے کیوں جلا کہ اس کے اوپر بھی میں مجھ سے جو تاریں اُلڑ لگی تھی تو یہ جل گیا اب میں بتاتا ہوں کہ شور کا میں کیوں پسند کرتا ہوں دوبارہ میں نے شور کا کیوں لیا دوسری کیوں نہیں لیا ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں اس کی مجھے ذرا کچھ نکال لینے دیں اس میں سے کھول کر تو یہاں سے میں آپ کو اس کی کیٹر نکال کر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں پندرہ سو وارٹ کا جا انورٹر ہے اس کی کیئٹ ہے ٹھیک ہے اب شور کا ہزار وارٹ کا خولتے ہیں تو دیکھے گا کہ ان کی کیٹر کے اندر کیا فرق آتا ہے تو جیسا کہ دوستو اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو میں آپ دیکھا دیتا ہوں اس کے اندر جو ٹرانس فارمر ہے یہ بہت بڑے ٹرانس فارمری ہے دونوں ٹرانس فارمر کے گی جب آscaل کا جو دیکھتے ہیں اس کے اندر چھوٹے سے ٹرانس فارمر ہاتے ہیں ٹرانس فارمریاں ہیں حالانکہ یہ پندرہ سو وارڈ کا لیکن ایکچولی پندرہ کا بھی نہیں ہوگا یہ سوپر جھوٹ لکھا ہوا ہے انہوں نے پندرہ سو وارڈ یہ ایکچولی میرا خیال ہے کہ چار پانچ سو وارڈ پر یہ جائے جاتا ہے تو جبکہ یہ جو ہزار وارڈ کا ایکچولی ہزار وارڈ کا ہی اس میں سے نکلے گا اس لیے شور جو ہے وہ دوسرے برینڈ سے اچھا ہے تو اب ہم زید آگے چلتے ہیں یہ ہمارے باکس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ دوستو ایک تار ہے تار کو میں نکال لیتا ہوں باہر اور اس کے اندر ایک یوزر مینویل ہے اور ایک وارنٹی کارڈ ہے اور یہ اب ہم اپنے انورٹر کو اسیمبل کرتے ہیں بیک سائیڈ کے اوپر ہم یہ نیٹ کھولتے ہیں اور یہ کالی تار نیگٹیو کے اندر لگا دیتے ہیں اور لال تار پوزیٹیو کے اندر لگا دیتے ہیں تو یہ لگ جیجے ہمارا انورٹر ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو بیٹری سے کنیکٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا انورٹر ہے میں نے اس کو اپنے سامنے رکھ لیا ہے اب یہ دیکھیں اس کا پوزیٹیو ہے پوزیٹیو والی تار کو میں نے پوزیٹیو سے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے لگانا ہے اس میں بےہتیاتی مت کیجئے گا کیونکہ اگر بےہتیاتی آپ نے اس میں کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ انورٹر کی موت انورٹر کی موت واقع ہو جائے گی تو تین ہزار وارڈ کا جو ہے میں کیوں یوز کر رہا ہوں پہلے جبکہ میں چھوٹے یوز کرتا تھا بہت دوستو اس لیے کہ اس کے اوپر لوڈ بہت ہم ڈالیں تو یہ برداشت کر لیتا ہے یار میں نہیں چاہتا کہ ہم چھوٹا لیں اور جیسے مینیز اپنے پیسے ضائع کی ہیں بار بار آپ لوگ بھی کرو تو میں اس کے اوپر عام طور پر لائٹنگ اور فین اور کمپیوٹر اس طرح کی چیزیں چلاتا تھا تو دیکھیں اب چل گیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ یو اس بی اس کا اشارہ جل رہا ہے اور فین کچھ بھی نہیں چلا یہاں سے اب بٹن دبا دیں گے تو اس نے بیپ دیا ہے اور اس کے بعد ہمارا انورٹر چل پڑا ہے اب اس کا فین یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بند ہے فین نہیں چل رہا کیونکہ یہ ابھی بلکل تھنڈا ہے جبکہ اگر آپ یہ دیکھیں پاور والا اشارہ تھی جال رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ پاور اوٹ پٹ دے رہا ہے اب یہ اوٹ پٹ پاور موجود ہے لیکن چونکہ یہ تھنڈا اس لیے فین نہیں چل رہا تو ابھی کوئی اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں میں اس کے اوپر کچھ زیادہ لوڑ والی چیزیں یا چلانے کی کوشش کر رہا ہوں میں چھوٹی چیز اس کے اوپر نہیں چلاؤں گا یہ میرے پاس بھی ہے یہ گرینڈر ہے یہ سات سو آٹ کا گرینڈر ہے کہلیں گرینڈر نہیں ہے اس کو کیا بولتے ہیں جوسر بلینڈر بولتے ہیں شاید ہاں وہ یہ ہے تو میں لگا کر دیکھتا ہوں پہلے تو ذرا میں خالی چلا کر دیکھتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھیں اس کے اندر انورٹر کے اندر تار میری لگی ہوئی ہے چل پڑا یہ فل سپیڈ میں چل پڑا رک جا یار رک جا اب اس کا مطلب ہے کہ سات سو آٹ کا لوڑ تو یہ چلا لے گا ایزی لی لیکن میں اس کے اوپر ذرا پانی ڈال کر چلاتا ہوں ابھی تو ہم نے اس سے بہت کچھ چلا کر دیکھنا ہے تو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں چھوٹی چیزیں چلا کر دیکھا رہا ہے چھوٹی چیزیں چلا کر کیوں نہیں دکھا رہا ہے کمپیوٹر پنکھا یہ چیزیں تو یہ اگزیکٹلی چلتے ہی چلتی ہیں ان میں تو کوئی شک ہے نہیں یہ تو تھوڑے تھوڑے لوڑ والی چیزیں ہیں جب فریج چلا جائے گا تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں بچے گی جو یہ نہیں چلا سکتا دوستو جیسا کہ آپ دیکھیں یہ ہماری فریج ہے پہلے کی یہ میڈیم سائز فریج ہے اور یہ ہماری بیٹری ہے بیٹری بھی کوئی اتنی بڑی نہیں یہ صرف 140 کی ہے اور یہ ہم نے اس کے اوپر اپنا انورٹر لگایا ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فریج کیا چلتی ہے اس انورٹر پارکے نہیں میں فریج کھول دیتا ہوں فی لوگ یہ فریج کا سوچ ہے میں اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی کیونکہ میں نے پہلے ایکسپریمنٹ کیا نہیں بلکل نیو ہی میں لے کر آیا ہوں آن کرتا ہوں واو پریجی دوستو چل پڑھئیے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ کھولو اوپر سے میں مائک آپ کا لگاتا ہوں اس کی والز کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ کا آواز آرہی ہوگی اندر سپری جو ہو رہا ہے اس کے آواز آپ کو آرہی ہوگی فریج ہماری آئیس انویٹر پر چل پڑھی ہے اب یہ مت سوچے گا کہ اور کیا چیز اس سے نہیں چل سکتی باقی سب کچھ بھی اس سے چلے گا جیسے کہ آپ دیکھیں تو فیلوک تگرہ دیکھیں تو دوستو اس کا فین جو ہے وہ بھی بند ہے فین بتا نہیں کیوں بند ہے ابھی تک ایک دفعہ چلا تھا لیکن فور نہیں اس کے بعد ایک منٹ کے بعد بند ہو گیا مطلب کہ اس کے اوپر چونکہ بہت زیادہ پریشر نہیں تھا اس لیے فین بند ہے تو جیسے کہ آپ دیکھیں تو یہ بیٹری انویٹر ہے اور یہ تار سیدھی فریج کے اندر گئی ہوئے میں کمپریسر کی طرف جا کر سنتا ہوں آپ کا مائک لگا کے کمپریسر چل رہا ہے تو یہ دیکھیں کمپریسر اس کا چل رہا ہے تو دوستو بہت ہی یہ جو ہائی پاور انویٹر ہے میں نے بہت ریسرچ کرنے کے بعد بہت سوچنے کے بعد یہ جو انویٹر ہے یہ لیا ہے کیونکہ مجھے پہلے بہت آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو دھائے دو یار میں نے جلا لیے ہیں تو اب میرا ایک تو بھروسہ شور پا رہا ہے کہ شور جتنی ہائی کوالیٹی ہے کسی کی بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو پروڈکٹس بہت ہائی کوالیٹی ہیں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی سی بیٹری اور یہ انویٹر ہے کہ پوری فریج کو بہت بڑی ہے اس کو گیڑا دے جاتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ تین ہزار وارٹ کا ہے شور کا کوشش کیجئے کہ لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ اٹھانی پڑے تو یہ بہت سیف ہوتے ہیں کسی طرح کا کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوتا یہ بیٹری میں سے سیدھی تاریں آتی ہیں انویٹر میں اور اس کے آگے آؤٹپوٹ ہے نو پرابلم ویری ایزی ہے اور سیف اور خوبصورت بھی ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے اپنے دوستوں کی معلومات کے لیے بناتے ہیں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گیا تو پھر کمنٹس میں مجھے بتا دیجئے